الحمدللہ وَا يَسْتَهُونَكَ مَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ قَانُوا فِي شَكِّ مُرِيبٍ وہ تو پہلے سے ہی اس کا انکار کر چکے تھے بڑے دو دور کی جا بغیر دیکھے اٹکلے ماتے رہے اور ان کے درمیان اور ان کے مرجع عرضو کے درمیان رکاوٹ کری کر دی جائے گی جیسا کہ ان سے پہلے گروہوں کے ساتھ کیا گیا تھا بے شک وہ باطن سوز شک میں پڑے تھے آج ہماری سورہ سباہ کی آیت مبارکہ چوون ففٹی فور تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا اور آج الحمدللہ سبح الحمدللہ ہماری سورہ سباہ کی آیت چوون تک کے ترجمہ اور تفسیر کی تکمیل کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی انشاءاللہ اگلے ہمارے درس میں جو ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ سورت فاطر کے ترجمہ اور تفسیر اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ چاہا تو اس کی تفسیر کا آغاز انشاءاللہ بیٹھ سے کریں گے تھے رب زلجلال نے آخری آیات جو دو آیات ہیں سورہ سباہ کی کافروں کے ایک ناپورے ہونے والے ارادے اور ایک ایسی خواہش کا ذکر کیا جو کبھی بوری نہیں ہوگی رنبات میں اور مقامات بھی ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان خواہشات کا ذکر کیا جو وہ پقام حشر میں قیامت کے روز کریں گے ایک درہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے جب اس کے سامنے عذاب آئے گا جب اس کا نام اعمال اس کے پائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور اس کے پہلوں میں اس کے داموں میں کوئی ایک بھی نیکی نہیں ہوگی اور اس کا دائیں ہاتھ خالی ہوگا نیکیوں والا ہاتھ خالی ہوگا تو اب وہاں یہ تمنہ کرے گا کافر اللہ فرماتا ہے کہ آج اس سے پہلے میں متی متی بن گیا ہوتا میں خواہ ہو گیا ہوتا میں دباہ و برباد ہو گیا ہوتا میرا وجود ختم ہو گیا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تیرا وجود ختم نہیں ہوگا اگر یہ بات تو دنیا میں کہتا کہ اے اللہ اب میرا وجود ختم ہو جائے اے اللہ میں متی کی طرح آجز بن جاؤں میں خواہ کے ساتھ خواہ ہو جاؤں کل مجھے اس خواہ کے اندر اتارا جائے گا تو وہاں اترنے سے پہلے میں اپنے آپ کو خواہ کر لوں یاد رکھئے جو دنیا میں اپنے آپ کو خواہ کر لیتا ہے قیامت کے روز اسے یہ جملہ نہیں کہنا پڑے گا اور اگر کسی نے اپنی دنیا کی زندگی تکبر غرور انانیت خود پسندی حوص لالت اللہ کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دوری آپ کے عصوہ حسنہ سے دوری قرآن سے دوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت سے دوری اور احکامات سے دوری رکھی اب جب بروز حسنہ سے اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا اب اس کی کوئی تمنا اور عارض و پوری نہیں کی جائے گا اب اللہ کا فیصلہ چلے گا اب اللہ کی عدالت کے اندر انصاف پر مدنی تمام فیصلے کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں یاد رکھیے گا دنیا کے لوگ شاید نہیں سمسے دنیا کی عدالتیں حارضی عدالتیں ہیں دنیا کے فیصلے بھی یہ ایک وقت کے لیے ہیں اس کے بعد نہ فیصلہ کرنے والا رہتا ہے نہ فیصلہ لینے والا رہتا ہے اور ظالم بھی اس سے بچ جاتا ہے لیکن یاد رکھیے گا ایک رب کے ہاں کی عدالت ہے اس رب کی بارگاہ کی جو عدالت ہے اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے فرمایا اے تمہارے رب کی پکڑ اور گریفت بڑی سمت ہے یہ قرآن کے الفاظ ہیں وہ خود رحیم آپ نے یہ الفاظ فرما رہا ہے آج ہمارے ہاں ہر چیز کوئی مذاق بنا دیا گیا وہ کل میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ تھی جس بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو مار دیا گیا جس بیٹے کے سامنے اس کی بہن کو مار دیا گیا اور جناب آپ کی عدالتیں ان کو بے قصور کر کے کیونکہ کالی وردی پہنی ہی تھی انہیں بے قصور کر کے کل بری کر لی اینی شاہد بھی موجود ہیں سامنے دیکھنے والے بھی موجود ہیں کہ یہ لوگ مارنے والے ہیں ویڈیوز بھی موجود ہیں آج بھی ہمارے موبائلوں میں وہ ویڈیوز موجود ہیں اور وہ بچہ اب وہ بچہ کل جب جوان ہوگا اب اگر وہ بچہ بندوق اٹھا لے تو ہم اسے دہشت کرد کہیں گے نہیں وہ دہشت کرد نہیں ہوگا وہ پھر جب ریاست ہی انصاف نہ دے تو پھر افراد خود اپنا انصاف لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ ضرورت ہے اس جیسے اور یاد رکھئے گا یہ جو کرسی ہے جہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے جو سر پنچ ہوتا ہے میں کہہ ہندو کی کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہندو اور سکھوں میں عام طور پر برس اگیتے ہیں بھی یہ ہمارے پنجاب کی روایت ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہمارا وہاں کے یہ کیپی کے سائد پہ وہاں جرگہ کہتے ہیں ہمارے ہاں پنچائت کرتے ہیں وہاں جرگے ہوتے ہیں ہمارے ہاں پنچائتیں ہوتی ہیں اب بھی ہوتی ہیں پہلے بھی پہلے بھی غیر ایک بڑا مضبوط رواج تھا یہ تھانے کا چینیوں کا تو چکر ہی نہیں تھا بلکہ جو سارے معاملات ہیں وہ بڑے سے بڑے قتل تک کے معاملات پنچائتوں میں انصاف کی بنیاد پہ ہوتے تھے اور معاشرہ بڑا پرسکون تھا میں نے کہا دی ہمارا سرپنس تھا اور اب ہم حیران تھے کہ آج ہمارا سرپنس کیا کرے گا کیونکہ جس پر الزام لگایا گیا تھا اور جس کا قصور تھا وہ اس کا گہرا دوست تھا اور اس کا قریبی تعلق دار اتنا تھا کہ وہ کٹھے بڑھتے رہے کٹھے رہے اور اتنی ان کی دوستی تھی کہ وہ کھانا بھی علاقہ نہیں کھاتے تھے تو اب ہم نے کہا دیکھتے ہیں آج سرپنس کیا کرتا ہے آج اس کا معاملہ اس کے اپنے جگری یار اور دوست کا ہے حالانکہ وہ نون مسلم ہے کہتے ہیں لیکن روایات جو ہوتی ہیں اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہوتا روایات سب کی مشترکہ ہوتی ہیں وہ مسلمان ہو کافر ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو یعوی ہو یہ روایات ہوتی ہیں اس کا پورا اعترام کیا جاتا ہے روایات کا کہتے ہیں جب فیصلہ وہاں پہ ہوا اور اس کی جو مدیعہ تھی وہ ایک عورت تھی وہ یہ بھی نہیں تھا کہ بڑے کو بدماشتے اس کے مدیعہ کے جنار اس کو مار ڈالیں گے نہیں ایک کمزور بیوہ عورت تھی جب اس کو انساب کے چھڑی پکڑائی گئی سرپنچ نے جب فیصلہ سنا سرپنچ اٹھا اس نے پہلے اپنے اس دوست کو گلے لگایا پیار کیا ساری محبتوں کا اظہار کیا یہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم احران تھے کہ شاید اب یہ اتنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے اب تو اس کے خلاف کبھی یہ فیصلہ نہیں سنائے گا لیکن پنچائت سرپنچ کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی لوگ زمین میں سارے پیچھے تھے اور برگت کا درخت اس کے سائے کے نیچے میں جب یہ سارا کچھ کر سکا تو اس کے بعد وہ کہنے لگا سرپنچ کہ جناب یہ سارا جو میں نے کیا یہ تیری اور میری ذاتی دوستی جس کا میں نے اظہار کیا دنیا کے سامنے اور اب میں سرپنچ جو ہوتا ہے وہ ہمارے پردان کی اور ہمارے اس گروہ کی آواز ہوتی ہے جو ربست اس کو لی جاتی ہے اب اس حق کی آواز کو میں بولنے لگا ہوں لوگو یہ میرا دوست مجرم ہے اس کو سزا ہسا یہ ہوتا ہے سرپنچ کا کام یہ ہوتا ہے انصاف کا کام جب سرپنچ ہی کسی کے اشارات پر فیصلے کرے گا تو وہاں پھر لوگ اکسٹریم پر جائیں گے وہاں پہ پھر لوگ اپنا خون کسی کے ہاں تلاش کریں گے جس بیٹے کے سامنے آپ تصبر کیجئے یقین کیجئے وہ چیز دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا ایک بیٹے معصوم بیٹے کے سامنے اس کے وعد کو اتار کر زبا کر دیا گیا ایک معصوم بیٹے کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے چیزی کے کہہ رہا ہے اور آج بھی اس کے بیانات موجود ہیں کہ میرا باپا مجھ سے کہتے رہے ان کو کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے چھوٹ دو بتاؤ یہ جملے وہ بیٹا زندگی میں کبھی بھولے گا کبھی نہیں بھولے گا خدا رائے اس نظام کو نہ بجایا گیا تو کچھ بھی نہیں بجے گا اور کوئی بھی نہیں بجے گا پھر نہ بڑے بجیں گے نہ چھوٹے بجیں گے پھر بڑوں پہ بھی ہاتھ پڑیں گے شیخ صادی نے ایک بڑی خوبصور بات لکھی انہوں نے فرمایا جب انسان مایوت ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان کھولتا ہے جیسے مغلوب بلی کتے پہ حملہ کر دیتی ہے بلی اور کتے کا مقابلہ کوئی نہیں ہوتا لیکن جب بلی دیکھتی ہے وہ میری جان نہیں بچ رہی اور میری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی تو آؤ پھر آخری دنم تک لڑتے ہیں کچھ تو ہم اس کا بھی نقصان کریں گے تو خدا رہا یہ نظام سکھی کیا جائے اس نظام کو بہتر کیا جائے یہاں غریب کی عدالت اور ہے عمیر کی عدالت اور ہے یہاں غریب کا سسٹم اور ہے عمیر کا سسٹم اور ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی چاہتے ہیں پہلی قومیں اس لیے برواد ہوئی کہ بڑا جرم کرتا اسے چھوڑ دیا جاتا غریب جرم کرتا اس کو سزا سمائی جاتا جب قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت میں چوری کی تھی اس وقت آپ نے جبلا جاتا فرمایا تھا فرمایا کر میری بیٹی فاطمہ بھی یہاں ہوتی میں اس کے بھی ہاتھ گار دیا یقین کریں کل سے وہ میری بڑی طبیعت خراب ہے جب سے وہ میں نے وہ فیصلہ سنا ہے نا عدالت کا اس معصوم بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کہ جس کے سامنے اس کے بیٹے کو گولیا مارنی وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ویڈیوز موجود ہیں اور ایسا جناب پریشر ڈالا گیا اور ایسا جناب پتہ نہیں کیا کیا گیا اس کا بھائی آکے کہہ رہا ہے جناب ہم مطمن ہیں اس لیے صرف ہم مطمن ہیں اور بھئی ساری دنیا مطمن نہیں ہم مطمن نہیں تم کیسے مطمن ہو گئے یہ ظلم اور یہ چونکا گیا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا وہ بطیجہ سب سے پہلے جب تلوار اور وہ گولی اٹھائے گا وہ سب سے پہلے اپنے چچے کو مارے گا اس لیے کہ اس کے یاد رکھیے گا باپ سے بڑی اور اپنی بہن سے بڑی رشتہ داری اور تعلق کوئی نہیں ہوتا کہنا باپ اور ماں اس سے بڑا کوئی رشتہ دنیا میں اور نہیں ہوتا انسان پہ پھر ایک وقت آتا وہ کہتا ٹھیک ہے اگر باپ بھی نہیں رہا تو میں نے یہاں دنیا میں رہ کے کیا نہیں ہے یہ اکسٹرین کے جذبات ہوتے ہیں اللہ کی جو عدالت ہے اللہ کی جو عدالت وہ بار بار کہتا ہے میری عدالت انہ بچ شرب بگل شدید وہ پھر بڑی سخت کی سب کی ہوگی وہ گریفن ایسی ہوگی کہ دنیا پھر اس لمحے کام کام کے کہے گی قرآن کی آیت میں اور کئی حدیث میں موجود ہیں سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں جب وہ میزان لگے گا انصاف کا ترازو لگے گا تو کیا ہوگا فرمایا بڑے بڑے وہاں پر اور ایون یہاں تک فرمایا نبیوں کی جماعت کام پرے ہوگی اور پسینے میں شرابور ہوں گے مولا ہم تیری بارگاہ میں تیرا اسحاب دینے کے قابل نہیں ہیں اللہ خبر اللہ فرمایا یہ لمحہ ہوگا اب کافر کا کیا کہا گیا وَقَدْ قَفَرُوا مِنْ بِعِي مِنْ قَبْلِ وَيَقُودْ وَيَقْذِبُونَ بِالْغَيْرِ مِقَانِ بَعِي اب یہ کہیں گے کاش کوئی ایسا لمحہ مولا ہمیں مل جائے دوبارہ اور تُو ہمیں دنیا میں بھیج دے اے مولا ہم تیری کیونکہ مدولی نہیں کریں گے ہم تیرے فرما بردار رہیں گے ہم تیرے حقامات کو بجا لائیں گے اے مولا تیرا ایک ایک جو قول اور عمل ہمیں بتایا گیا ہم اس پر عمل کریں گے وَهِي لَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَسْتَهُونَكَمَا فُعِيلَ بِأَسْيَاءِهِ مِنْ قَبْلِ اور ان کے درمیان اور ان کے مرچہ آرسو جو وہ خواہش اور تمنہ کر رہے ہیں ان کے درمیان اب رکاوٹ کھڑی کر دے جائے گی فرما ہے اب وقت ختم ہو جس کا اب مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اب مرنے کے بعد عامال کا دروازہ بند ہو گیا دنیا دارالعمل تھی دنیا حمل کرنے کی جا ہے آخرت عمل کی جا نہیں ہے آخرت تو جزا کی جا اب وہاں تو صرف بدلہ دیا جائے گا اب وہاں تو آپ کو انام سزا یا جزا دی جائے گی اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جو دنیا میں لمحات ہم نے تمہیں دیئے تھے اور تمہیں ہم نے آزاد چھوڑا تھا اور تمہارے سامنے دونوں راستے رکھ دیئے تھے دنیا میں تو تو ایسا فراؤن بن گیا کہ تم نے کہا کون خدا اور کیا عمل اور کیا جناب جب تم سے کوئی بات کرتا تھا تو تم کہتے تھے اگلا جہان کینے لٹھا یہ جملے بولتے ہو تم اب آونا ایسے اور افسوس کی بات ہے یہ جملہ جو میں نے بولا یہ مسلمانوں کو میں نے بولتے ہو سنا میں نے کہا ہے ظالم اللہ کے ذور توبہ کری یہ کفریہ جملہ ہے یہ کفریہ جملہ ہے انسان اسی وقت کافر ہو جاتا ہے اس کا ایمان اسی وقت آیا اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوبارہ نکاح پڑھنا چاہیے اگر وہ شادی شدائے یہ اگلا جہان کیے نے لٹھا استغفر اللہ استغفر اللہ یہ میں نے اپنے کانوں سے مسلمانوں کو بولتے ہوئے سنا اگلا جہان سب نے دیکھنا ہے اگلا جہان سب نے دیکھنا ہے اگلا جہان ابو جال نے بھی دیکھا ہے فیرون نے بھی دیکھا ہے قارون نے بھی دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے یزید نے بھی دیکھا ہے اور جناب تجھے اور مجھے بھی دیکھنا ہے سب نے دیکھنا ہے اور پھر ایسا وہ اللہ دکھائے گا دن میں کہاں نا بزرہ آ حساب کر اور یہاں پہ حساب و کتاب دے اور ایک ایک جیز کا جب وہاں حساب و کتاب اور یہاں تو یہ تک بات کر دی گئی اللہ کے پیارے نبی کے وہ پیارے صحابی نے ان کو دنیا میں سرکار نے فرما دیا عمر فل جنہ عمر جنتی ہے وہ رات کو رو رو کے برے آلات کر لیتا ہے جناب آنکھوں پہ یہاں آپ کے نشان بن گئے تھے یہاں پہ کالے وہ نشان بن گئے تھے ہم سو بہا بہا کے تو کسی نے پوچھا یہ نشان آپ کس کے ہیں کہا عمر اس بات سے ڈرتا ہے دریائے فراد کے کنارے کتا بھی مر گیا تو اس کا جواب دے تو عمر ہی ہے نا ریاست کا سر بڑا ہے اللہ کو سامین تو یہ جملہ فوئل بیشیائی من قبل انہم قانو فی شک مریب وہ بڑے بڑے شخص باتوں میں پڑے ہوئے تھے اور باطن سوز شخص میں وہ بڑے تھے اللہ تعالیٰ یہ سورہ سبا کی تکمیل پر ہم دعا ہوئے ہیں مولا ہمارے عمال اچھے فرما ہمارے کردار اچھے فرما اور ہمارے وطن کے سر براہن کو بھی شعور ادا فرما اور ہماری عدالتوں کو بھی موسیقی موسیقی